بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس تو گائز آج ہم باندھ کرنے والے ہیں بینک اسلامی کے ایک فائننس کے بارے میں جانچہ آپ کو لون مل رہا ہے اسلام علیکم ویورس تو گائز آج ہم باندھ کرنے والے ہیں بینک اسلامی کے لون کے بارے میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو بینک اسلامی کا لون ہوتا ہے وہ سود سے پاک ہوتا ہے اور یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو دو لاکھ سے لے کے ڈیڑھ کروڑ تک کا کرزہ ملے والا ہے وہ بھی پتیس سال کی جو ہیں وہ ڈیوریشن میں تو بہت ہی آسان ہے آپ لوگ گھر لینا چاہ رہے ہیں گھر لینا چاہ رہے ہیں یا جو بھی چیز لینا چاہ رہے ہیں آپ لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی سیمپل اور آسان طریقہ ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھئے گا اگر آپ میرا چینل اوپن کی ہوئی ہے بینک اسلامی کی ویب سیٹ بینک اسلامی ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے نیچے آپ لوگوں نے سکرول ڈاون کرنا ہے اور یہاں پہ ہوم فائننس آر ٹو فائننس جو بھی آپ لوگ کرنے لیکن میں یہاں پہ ہوم فائننس اوپر کلک کر دیتا ہوں تو غیرز ہم اس پیس کے اوپر آ جائیں گے نیکس پیس کے اوپر یہاں پہ آپ کو فیچرز کا سیکشن بھی لے گا کہ آپ کو جو میرر ہے جو بھی لون مل راست کے اندر آپ کو کیا چیزیں مین پوائنٹ کو فگر آؤٹ کیا کیا ہوتا ہے یا فائننس نیٹیز جو آپ کی دورانیاں کتنا ہوگا ہے دو سے پچیس سال تک یعنی دو سال ملیمم ہے اور میکسیمام پرانٹی فائف ویئرز اور کردک کی رینج کیا ہے جی وہ ہے جی دو لاکھ لے کے ڈیٹ پر آؤٹ کافی اچھا خاصی آپ کو آؤٹ مل رہی ہے بینک انویسمنٹ کیا ہوگی وہ ہے سیونٹی پرسنٹ فار سیلریٹ پرسنٹ کے لیے اور جو سیونٹی پرسنٹ فار ایسی پی ڈاکٹر انجینئر ایڈیٹر کریکٹر ہرمیسے تو ان کے لیے جی ایس کی ریشو سیونٹی پرسنٹ ہوگی میکسیمام آپ تو سیونٹی پرسنٹ فار بزنس پرسنٹ تو جو بزنس لوگ ہیں ان کے لیے سیونٹی پرسنٹ ہوگی پیمیٹ اوپشن ساکتے پاس جانب پر آؤٹ تریننگ تو یہ سائل چیزیں آپ لوگ نے مارک اوٹ کر رہے ہیں جو کہ اپورڈڈ ہے اس کے بعد جو میند چیزیں وہ یہ بینیویٹس کا سیکسن کہ آپ کو بینیویٹس کے ملنے والا ہے کوئک پروسیسنگ ہے بہت جلدی آپ کی پروسیسنگ ہوگی فائننسنگ اپ تو ویلی آف پراپٹی اس کے بعد آپ کو جو بھی پراپٹی ہوگی اس کی ففٹی تو سیمٹی فرن ویلی آف پراپٹی ہوگی اس کے بعد فائننسنگ لیمٹ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈیڈ کروڑتا کی فائننسنگ لیمٹ آپ کے پاس ہوگی اس کے بعد پچی سال کی آپ کے پاس ٹائم لیمٹ ہے اس کے بعد فلیکسیبیلٹی ہے اس کے بعد فیملی انکم ہے نو نیگٹیف ایریا تو بہت ساری چیزیں اس کے پوزیٹیف ہیں یہاں پر فتوہ بھی آ جاتا ہے فتوہ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں اس کے حوالے سے کیا چیزیں ہیں تو وہ آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں لوگ کوئی ہوتا ہے کہ جی سعود ہے جی وہ ہے یہ ہے تو اس چیزوں کو آپ لوگ نے ضرور چیک آؤٹ کرنا ہے کیلکیلیٹر کے اندر آپ لوگ وہ اپنی ویلگی چیک کر لیتے ہیں کہ جی میں اتنا کردہ لوں اگر تو مجھے کتنی انسٹالمنٹ پر کرنی پڑے گی پر منٹ آپ لوگ چیک کر لیجئے الیجیبیلٹی کے سیکشن کے اندر آ جاتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکویرڈ ہیں پاکستانی وہ سمی کو پاتا ہے کبھا سیٹیز ہیں جس سیٹیز کے اندر بینک اسلامی کی برانچ ہوگی وہاں سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ کیا ہے جی پرائیمری اپلیکنٹ پچیس سے پینسٹ جن کی جو کہ سیلریڈ بند ہیں ان کے لیے پچیس سے پینسٹ ہے اور جو بزنس مینز ہیں ان کے لیے تقریباً ایکیس سے ستر کی ہے اور پرائیمری اپلیکنٹ پچیس سے پینسٹ تو یہاں پہ ایمپلائیمنٹ اینشر کیا جی میکسیمم سکس منٹ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک سیلریڈ پرسن ہیں تو وہاں پہ آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ جی آپ چھے ماہ سے کام کر رہے ہیں آپ کو کام کر رہے ہیں کو کام دندہ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو جو انسٹالمنٹ دینی ہیں وہ آپ کہاں سے دیں گے تو وہ یہ چیزیں کنفرم کرتے ہیں اس کے لیے میکسیمم دو سال کا آپ کو جہاں وہ ایک پروف لینا ہوتا ہے کہ میں دو سال سے کس جگہ پہ کام کر رہا ہوں آپ نے کسی جگہ سے چھوڑ دیا ہے اور آپ لوگ جس جگہ پہ بھی کام کر رہے ہیں وہ تین منٹ ہوئے ہیں لیکن آپ نے پیچھے پوائنٹ سے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ اس کا بھی پروف جمع کروا سکتا ہے وہ بھی قابل ہے قبول ہوگا اور پرزنس مل کے لیے تین سال مست ہیں اور وہ پریکٹس کی جو بزنس جو بھی ہے اس کے بعد آپ کی سکسی تھاؤنٹ ہونی چاہیے یعنی کہ جو بندہ سیلرڈ ہے اس کی انکم ساٹھ ہزار ہوگی تو وہ یہ لون لینے کا حق دار ہوگا اگر آپ بزنس میں ہیں تو وہ ایک لاکھ ہوگی اس کے بعد انیشن ایڈگٹریہ یہ ساری چیزیں پڑھ لیجے گا اور اس کے بعد جنرنل چیزیں ہیں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے سی این ایسی کی کپی چاہیے ٹو پاسپورٹ سائز فورٹرگراف چاہیے کمپلیٹی فیلڈ اپلکیشن فام دی اپلکینٹ پروفائل رپورٹ اس کے بعد کپیز آف لاسٹ سکس مانس پیج یوٹیلٹی بیلز جو بیل وغیر آپ لوگ انہیں پیل کرتے ہیں اس کے چھ منت کی لاسٹ جہاں وہ کافی صحیح ہوں گی پراپٹی ڈاکمنٹس کپی آف چین آف آل ٹائٹر ڈاکمنٹس اپروڈ بیلنگ پلینز آپ کا پلین بھی ہوگا اگر آپ لوگ گھر بنانا چاہ رہے ہیں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی بھی کافی ایک ساتھ چیز ہونے آپ لوگ انہیں پروائیڈ کرنی ہے اور اگر آپ لوگ سیلریڈ پرسن ہے تو آپ کے پاس امپلائیمنٹ سارٹیفکیٹ ہوگا لارچ تری سیلریڈ سلپس بینک سیلیمنٹ فار لاسٹ ٹوانڈ مانٹس ریٹیل آف آف آدھر فائننسنگ الانگ ویڈ دی ریپیمنٹ اور جو بیزنس محنان کے لیے یہ ساری چیزیں آپ لوگ نے اپلائی کرنی ہے یہ چاری چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی اگر آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اپلائی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے تو آسان لیکن میں جو پرسنلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ ان کے بینک میں جائیں اور بینک میں سپیشل ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو کہ صرف اسی کام کے لیے رکھا ہوتا ہے جس کے وہ آپ کو فارم فیل اٹ کر کے دیتا ہے بتاتا ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا جس بھی آپ لوگ چیز کے لیے آپ لوگ فائننس کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر تو اپلائی کریں گے تو ان کا بندہ آپ کو کونٹیکٹ کرے گا وہ آپ کو فردر گائیڈ کرے گا اور وہ بھی آپ کو یہی کہے گا کہ آپ جو ہیں وہ بینک اسلامی کے بینک میں آئیں اور یہاں پہ آکے ہم آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے باقی ساری چیزیں آپ کو فردر دیٹیلز کے اندر گائیڈ کریں گے تو وہ ساری ایشو آپ کے نکلواہ دیں گے تو آپ لوگ میں کہوں گا کہ بینک میں جائیں بیسک چیزیں آپ کو پتہ چل گئی ہیں کہ کس اندر کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوگی کتنا ملنے والا کتنا پیریڈ ہے باقی ساری چیز وہاں سے جاک لیں اگر کوئی اور کوئیسن ہو تو نیچے کونٹ آسکر پوچھ سکتے ہیں چینل پہ نیت سبسکرائب کر کے جائیے گا کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز اب دھڑا دھڑ سے آنے والی ہیں ویڈیوزنے کے لئے بہت بہت شکریہ